اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کراچی سے علی حمد آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہا ہوں پارہ نمبر ایٹین کے پہلے رباہ کا ترجمہ الحمدللہ میں پارہ نمبر ایٹین کے پہلے رباہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں خدا رہ شکریہ کہ ہماری قوم میں مولانا حافظ حیدر نقوی صاحب جیسے عالم موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیح قرآن کے ترجمے پر لوگوں کو بہت متوجہ کیا ہے بہت سی جگہاں پر وہ دروس بھی دیتے ہیں اور ان کے دروس یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں قرآن کے ہر پارے کے بارے میں انہوں نے تقیباً دو گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی کام کی چیزیں ظاہر ہیں لیکن ہر آدمی دو گھنٹے بیٹھ کر اس کو سننا ذرا مشکل سمجھتا ہے تو میں نے لوگوں کی سہولیت کے لیے قرآن کے ہر پارے کے آٹھ ویڈیوز بنا دی ہیں الحمدللہ یعنی ہر کوارٹر کی تلاوت میں نے کی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اللہ مزیشانہ درجوادی مرہوم کا جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے تو اس وقت میں اٹھاروے پارے کے پہلے غوبہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ سے گزارش یہ کہ قرآن کی آیات یعنی اٹھاروے پارے کا پہلا غوبہ آپ نے سامنے رکھیں اور وہ آیات سامنے ہوں اور ترجمہ آپ سن رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر آیات کا ترجمہ آپ کو خود کرنا ہا جائے گا یہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر یہ پیکٹس جاری رکھی جائے رمضان ربار سے شروع کر کے اور ہر روز ایک پارے کی آٹھ ویڈیوز تھوڑا تھوڑا کر کے آٹھ نہیں سن سکتے دو سن لیں یعنی ایک ربا کی ترس سن لیں قرآن سامنے رکھتے اور پھر اسی کا ترجمہ سن لیں قرآن سامنے رکھے تو انشاءاللہ یہ پیکٹس اگر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ تو خود قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر سکیں گے باہر میں اس وقت ترجمہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائم خدا رحمان الرحیم یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گرگر آنے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکاة ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور آستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا اور جو مومین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پامندی کرنے والے ہیں در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ہم نے انسان کو گلی مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے پھر نطفے کو علاقہ بنایا اور پھر علاقہ سے مزغہ بنایا ہے اور پھر مزغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے پھر ہم نے اسے ایک دوسرے مخلوق بنا دیا ہے تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ سات آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں بعض روایات میں واردوائے کے حضرت علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد سب سے پہلے انہی آیات کی تلاوت کی تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی تھی کہ یہ نجات تو مہارے ہی ذریعہ حاصل ہوئی ہے گویا محبت اہلِ بیت علیہ السلام انسان کو انہی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے اور یہی ذمہ داریاں ہیں جو انسان کو منزلِ نجات تک لے جاتی ہیں یہ انسان کی تحقیق و تذیر نہیں ہے بلکہ عظمتِ خالق کے دلیل ہے کہ انسان کو یہ ہوش بھی رہے کہ جس نے ان پست مراحل سے گزا کے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ یقیناً محسن ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی بندگی کرنا بہت ضروری ہے غروش شیطنت کو زیب دیتا ہے انسانیت کو نہیں آیت نمبر انیس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارک مومنون کی اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے آیت نمبر انیس پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لئے خورمیں اور انگروں کے باغات پیدا کی ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو آیت نمبر بیس اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو تورے سینہ میں پیدا ہوتا ہے اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لئے سال ان بی ہے آیت نمبر ایکیس اور بے شک تمہارے لئے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سہراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو آیت نمبر بائیس اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشنیوں پر سوار کیا جاتا آیت نمبر تیس اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والوں خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر رؤوسہ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برطری حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا ہے یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا ہے آیت نمبر چوبیس در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہے جنہیں جنون ہو گیا ہے لہذا چند دن ان کے حالات کے انتظار کرو آیت نمبر پچیس کا ترجمہ آپ نے سنا اب چوبیس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تنوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروتگار ان کی ترجیب کے مقابلے میں میری مدد فرما آیت نمبر ستائیس تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناو اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنوح کو بلنے لگے تو اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو دو کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر گوانا ہو جانا علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں اتمنان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پرودگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے آیت نمبر انتیس اور یہ کہنا کہ پرودگار ہم کو بابا قد منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے آیت نمبر تیس اس عمر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں آیت نمبر اکتیس اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا آیت نمبر بتیس اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تو کیا تم پریزگار نہیں بنوگے اتار کیا اور آخرت کی ملاقات کے انکار کر دیا تھا اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عشو عشرت کا سامان دے دیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور تم جو پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے آیت نمبر چوبیش اور اگر تم نے اپنی ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقین خسار اٹھانے والے ہو جاؤ گے آیت نمبر پچیس کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے آیت نمبر چوبیش حیف صدح حیف تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر ستائش یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جییں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں آیت نمبر اٹھائیس یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بطان بنتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے نہیں ہیں آیت نمبر تیس اس رسول نے کہا کہ پرودگار تو ہماری مدد فرما یہ سب ہماری تقزیب کر رہے ہیں آیت نمبر تیس اس شادوہ کے انقریب یہ لوگ پشمان ہو جائیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھار نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لئے ہلاکت اور برباد دیا آیت نمبر بتیس پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا آیت نمبر تیس کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تقزیب کی اپنے مقررہ تھوڑا سا کنفیزن ہو گیا ہے اس لئے میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ چیز چھوڑ تو نہیں دی باغل آیت نمبر انتیس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا حصول نے کہا کہ پر بھر دکھا تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تقزیب کا کہہ ہیں آیت نمبر تیس کا ترجمہ یہ ہے اب معاف کیجئے کہ میں تیس کہاں پہنچ گیا آگے چلا گیا میں آیت نمبر اٹھائیسے میں پھر پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اتمنان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پرودگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دیا آیت نمبر انتیس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ کہنا کہ پرودگار ہم کو بابا قط منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے آیت نمبر انتیس کا ترجمہ یہ ہے اس عمر میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں آیت نمبر اکتیس کا ترجمہ یہ ہے اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا آیت نمبر بتیس کا ترجمہ یہ ہے اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تو کیا تم پرہزگاہ نہیں بنوگے آیت نمبر تیتیس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ان کی قوم کے ان روسہ نے جنہوں نے کفر اختار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کے انکار کر دیا تھا اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے جو تم کھاتے ہوئی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہوئی پیتا ہے یہ ترجمہ میں کر چکا ہوں لیکن پھر بھی سن لیں آپ آیت نمبر چونتیس کا ترجمہ یہ ہے اور تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقین خسار اٹھانے والے ہو جاؤ گے آیت نمبر پیتیس کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور گھڑی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے آیت نمبر چونتیس کا ترجمہ یہ ہے کہ حیف صدحیف تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر سیتیس یہ تو اس سے فکر زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جییں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں آیت نمبر اٹیس یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان بنتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں آیت نمبر انتالیس اس رسول نے کہا کہ پربدگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تقزیب کر رہے ہیں آیت نمبر چالیس اشادوا کے انقریب یہ لوگ پشمان ہو جائیں گے آیت نمبر اکتالیس نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھار نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کورا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لئے حلاقہ تو بربادی ہے آیت نمبر بیالیس پر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا یہ کہیں نمبریں کی گڑھ بڑھ ہو گئی لیکن بہرحال آپ قرآن جب سامنے رکھ رہے ہیں رکھے ہوئے ہوں گے تو اس کو صحیح دیکھ لیں گے آیت نمبر تیتالیس کا ترجمہ یہ ہے کوئی امت نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھ سکتی ہے آیت نمبر چوالیس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے رسول کی تقزیب کی اور ہم نے بھی سب کو حضاب کے منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا اور سب کو ایک افثانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ حلاقہ تو اس قوم کے لئے جو ایمان نہیں لاتی ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حرون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں آوازِ دلیل کے ساتھ لے جا کیونکہ وقت میں اس لئے میں نمبر نہیں پڑھا ہوں فیرون اور اس کے زعومہ مملکت کی طرف تو ان لوگوں نے بھی استقبار کیا تھا وہ تو تھے ہی موچے قسم کے لوگ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیت اور اس طرح حلاق ہونے والوں میں وہ شامل ہو گئے اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھائرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پانہ دی اے میرے رسولوں تم پاکستان غزائیں کھاؤ اور ایک اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے عمال سے خوب باخبر ہوں اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پرودگار ہوں لہٰذا بج مستیڑرو پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر دیروں میں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے اب آپ انہیں ایک مدد کیلئے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں اجلت کی جا رہی ہے نہیں ہرگز نہیں انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے بے شک جو لوگ خوف سے پرودگار سے لرزا رہتے ہیں اور جو اپنے پرودگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں اور وہ لوگ جو بقدر امکان رہے خدا میں دیتے رہتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نویگی میں صفقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں اور ہم کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تقریف نہیں دیتے ہیں اور ہمارے پاس وہ کتاب جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بلکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دوسرے قسم کے عمالیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب کے گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں اب آج باویلہ نہ کرو آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی جب ہماری آئے تھے تو میں سامنے پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں واپس سے لے جاتے تھے اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے تھے کہ یہ قصہ ہے اور بکتے ہوئے کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اس لیے انکار کر رہے ہیں یا ان کا کہنا یہ کہ رسول میں ماذا اللہ جنون پائے جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان کی اقصائیت حق کو ناپسند کرنے والی ہے اور اگر حق ان کے خواہشات کے اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا لیکن ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں حقیز نہیں خدا کے دیا ہوا اخراج آپ کے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین رسول میں مال آئے اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جو لوگ آخرت تو ایمان نہیں لاتے اس آڈیو ویڈیو میں کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے پندرہ منٹ سے زیادہ اس کے لیے میں بڑی معذر چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ